ایک دن فاروق اعظم جمعہ کی نماز میں لیٹ آئے تو رسول اللہ اگر بعد آئیے تو خلاف اللہ راشدہ کیا ہے ایک دن جمعہ کی نماز میں لیٹ آئے تو کسی نے کہا عمر تم جمعہ میں لیٹ آنے لے رسول اللہ کے در میں تو فجر سے ویٹھتے تھے اب بات پر تم خریفہ ہو گیا تم لیٹ آتے ہو نماز تم نے پڑھانی تم لیٹ آتے ہو فاروق اعظم کی آنکھ میں حسود فرمایا شاید تم کو اس کا علم نہیں ہے کہ میرے پاس یہی ایک جببہ اس کے علاوہ دوسرا جببہ نہیں ہے اب میں فجر کی نماز پڑھ کر جب گھر جاتا ہوں تیس جببے کو دو کر کے سکھاتا ہوں جب سکھ جاتا ہے تو پہن پہتا ہوں آج مدینے میں سورج نہیں نکلا بدلی تھی جب سورج نہیں نکلا تو جببہ سکھنے میں لیٹ ہو گیا اس لیے میں آنے میں لیٹ ہو گیا یہ تھا اس دھام کمانے والا مسلمان آج تو سوک کے دھنڈے کر کے پہنگے مہنے پہنگے ارے حلال سے اللہ نے دیا پہنگے لیکن حرام سے کیوں پہنگے جو حرام سے سود سے حرام سے شراب کے جوہے کے دھنڈے کر کے قیمتی کپڑے پہن رہے ہیں وہ جہنم کی آگ ہو رہا ہے اپنی بہتا ہنال سے کماؤ حلال سے لیکن حرام کیا ہے حرام کا اسلام میں کوئی کونسٹ نہیں ہے کوئی تصور نہیں ہے